اس شام دس سال کا کہنا عرف حرش اپنے موسیر بھائی پریانشو کے ساتھ آخری بار دیکھا گیا یوں ہی کھیلتے کھیلتے دور تک نکلا حرش پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں آیا تو اس کا موسیر بھائی پریانشو جس نے پوچھا حرش لوٹا کی نہیں پھر گمشودگی کی ریپورٹ درج کر آئی گئی اور پھر کیا ہوا وہ ریپورٹ میں دیکھئے زلہ غازیباد کے کھوڑا میں ایک دس سال کا معصوم پہلے اگوا کیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش نویڈا کے جنگل میں ملتی ہے تو آپ حرنکان کی یہ گتھی کیسے سلجھی اور کیسے خود آپ رادی نے کیا جرم کا اقرار سوڑیے موسیقی 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 موسیقا وہ اس لڑکے کو اپنے ساکھ سکوٹی رہے تھے تھرگوش پارک نویڈا دے گئے تھے وہاں انہوں نے اس لڑکے کی حتے کر اس کا شب بورے میں ڈال دیا تھا ان کا موٹر تو یہ تھا کہ وہ 50 لاکھ روپے کی تراؤتی مانتے اور 55 لاکھ روپے کی انہوں نے دسٹیبیٹ کرتے چونکہ پولیس اس کیس میں بہت ایکٹیبلی کام کر رہی تھی تو یہ بات انہوں کو پتا کہ اس میں وہ ڈر گئے تھے اپنے موسیرے بھائی پریانچو کے ساتھ آخری بار دیکھا گیا یوں ہی کھیلتے کھیلتے دور تک نکلا ہرش پھر کبھی نہ آیا آیا تو اس کا موسیرہ بھائی پریانچو جس نے پوچھا ہرش لوٹا کی نہیں پھر گمشود کی ڈرج ہوئی موسیقی 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 چلتے ہیں اور پاک میں نے مجھے مجھے لیا گیا ہے اور میں نے جانے کے بعد آپ کو حد آخر سایا ساتھ میں تک چلتے ہیں کہ ہمارے میں بتایا کہ مطلب اس کا مطلب کیا بتایا گھر پاک اس نے بابو بھر پر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اچھا وہاں سے اکیل آیا ہے اچھا لڑکے کو صحیح پر چھوڑ دیا صحیح پر چھوڑ دیا تو یہ بتا ہے سوچنا آری ہے کہ جو مدر کنی میں وہ اس میں سا ملتا ہے یہ رڑکا جو ہے اچھا کاروائی چلتے ہیں چلے پیانسوں نے قبول کر لیا ہے مدرکاہ تو اچھا تو اور جو تین چار ہیں ہوں ان کے نام آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پتہ ہے کہاں پر کونسا بیہار ہے راجی بیہار راجی بیہار پڑتا ہے ان کی کتنی عمر ہے جو ستر اٹھار سال کے اسپاس جو آپ نے بتایا کس نے بتایا ہے ابھی کہ اس نے قبول کر لیا یہ یہی پبلک بتا رہی ہے کہ قبول کر لیا پریانچو نے جو اس گھر میں رہتا ہے شک کے بناہ پر پریانچو کو پوشتاج کیلئے کھوڑا تھانا بلائے گیا لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا پولیس نے شاید سوچا ہوگا رشتدار اپھرنٹ جیسے سنگیر گناہ کو کیوں انجام دے گا لیکن جب تحقیقات نے شک کا مکھوٹا نوچا تو معاملہ خود با خود سامنے آ گیا اچھے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پولیس نے جو آروپی ہے پوری گھٹنا کا پریانچو کیا معاملہ تھا پورا ہے ابھی دارے جو لوگ آئے تھے لو لوگ بتا رہے ہیں کھانے سے کہ ایک بار اس گھڑکی کو پکڑ کے لیے پھر اس گھڑکی کو چھوڑ دیا کہ یہ تو ہمارے رشتداری ہے یہ ایک سکت آم نیشہ مطلب گھٹنا کے اگلے دن پکڑا تھا چھوڑا کب اس کو اچھا یہ آج کنفرم ہوا کہ اس نے مارا بچے کو جرم کبول کرا اس نے جب ہی پتا چلیا آپ کو کیسے پتا کہ اس نے جرم کبول کر لیا جب ہی تو پکڑا کیا ہے وہ اچھا مطلب پہلے اس نے جرم کبول کرا اس کے بعد پولیس لگی موسیرے بھائی پریانچو نے پولیس کے سامنے خود قبول کیا کہ اس نے دولت کے لالچ میں اپنے ہی موسیرے بھائی حرش اور فکانہ کا اپھرڑ کیا اور اس کے بعد اس کی نیشنس حتیہ کو انجام دیا یعنی بھاروسے کا خونی اور رشتوں کا قاتل پریانچو ہی نکلا اگر آپ کے گھر میں بھی ماسوم بچہ ہے اور وہ بچہ آپ کے گھر کے باہر کھیل رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ سرکشت ہے دراصل گازی آباد کے کھوڑا علاقے میں رہنے والا کانہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اپھرڑ کر لیا جائے گا اس کے ماتا پتا سے ایک موٹی رکم مانگی جائے گی اور اس کے بعد اس کی حتیہ کر دی جائے گی لیکن دراصل ہوا یہی ہے بیٹے دنوں کانہ کا اپھرڑ کر لیا گیا جس کے بعد پولیس نے ذرا سی لاپروہی برتی اور لاپروہی کا خامیازہ کانہ کے پریوار کو اس کی موت کو یعنی کی اس کی لہاش کو دیکھ کر چکا نہ پڑا کل ملا کر کانہ کی حتیہ ہو گئی ہے اور اس کا پریوار پوری طریقے سے گمزدہ ہے پولیس کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ اس کی حتیہ کو انجام دینے والا کوئی اور ہی نہیں بلکہ اسی کی موسی کا لڑکا پریانچو ہے فلال پولیس نے پریانچو کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے ساتھیوں سے بھی لگتار پوچھتاج کی جا رہی ہے اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ اپنے کانہ کو پہلے اپرڑ کیا اور اس کے بعد اس کی حتیہ کر نوڑے میں اس کے شف کو لے جا کر فیک دیا یہاں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پریجروں نے پولیس سے سمپرک سادھا تو پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی کانہ کو کیوں نہیں تلاشا بڑا سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب وہ لگتار یہ آروب لگا رہے ہیں کہ پولیس اگر کام کرتی تو کانہ کو سکوشل برامت کر پاتی بلکہ آروبیوں کو بھی جلد ہیراست میں لے کر پوچھتاج کر پاتی جبکہ ایسا پوری طریقے سے نہیں ہوا کل بلا کر گازیاباد کی کھوڑا پولیس کی نظراندازی کا کھامیازہ کانہ کے پریوار کو جھیل نہ پڑا ہے اپنے سوال گیرام کے ساتھ جتندر بھارٹی انڈیا بوائس بیہار کے بھاگلپور میں ششیدھر کے بیٹے سنجے کا اپنی ہی بیوی